میں خلیل صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص ہے اس کو نوٹس بھیجا ناب نے وہ نہیں آیا ناب کا آئین قانون کہتا ہے کہ اس کو نوٹس بھیجا گیا وہ نہیں حاضر ہوا تو اس کو بلا لیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو اگر ان کو لیٹس ازیوم کہ وہ بلکل صاف ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آپ ایک امپارشنل انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونے دیتے اس پہ اتنا واویلہ کرنا رات و رات ان کی وہ ایک شخص گرفتار ہے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں مطلب what exactly is the message that the government of Punjab is sending اور کس کو بہت شکریہ جسمی نسل میں جو ہمارا کانسٹیوشن پاکستان ہے یہ جتنے بھی آڈیننس ہو یا کچھ بھی ہو وہ سب کو overrule کرتا ہے نمبر ون اور ولید صاحب کو اس بات کا بہت اچھی طرح پتا ہے میرے بھائی ہیں بڑا اچھا تعلق ان سے کہ article 4 of constitution of Pakistan as well as read with article 9 constitution of Pakistan جو fundamentalites کے بارے میں ہے اور پھر article 10 نے جو fair trial کے بارے میں بات کرتا ہے جو بھی آپ نے فرمایا article 10 نے جو fair trial کی بات کرتا ہے جو بھی آپ نے فرمایا جاسمین ایک ان کو notice جب گیا اس سے پہلے سیم صاحب چیم منسل صاحب وہاں سے پیش ہو کے آئے تھے جب ان کو notice کیا ہے چیم منسل صاحب کو تو انہوں نے آگے سے جواب جو بھیجا ان کو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ مجھ سے سارے لسٹ مانگ رہے ہیں مجھے ساری بورڈ کی کل میٹنگ ہے میٹنگ کے بعد میں آپ کے ساتھ سامنے پیش ہو جاؤں گا اور ان سے ساری جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو دوں گا چوبیس فروری کے جلاس میں جتنے بھی evidences ہیں میں آپ کو جو بھی آپ کی requirement دوں گا ہمیں اس بات پہ کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی بند نے غلط کام کی ہے تو اس کو impunity حاصل نہیں ہونی چاہیے بالکل نہیں ہونی چاہیے لیکن اس بات پہ کہ دیکھیں جس طریقے سے اہد چیمہ وہ پکڑا گیا یہ سابق دور میں بھی سابقا گورنمنٹ میں جب پرویزلائی صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس میں یہ جو پڑا لکھا پنجاب جو سے تباہ کر دیا پنجاب کو وہاں پہ بھی اور اس کے بعد اور بہت ساری گورنمنٹ میں یہ رہا ہے اہد چیمہ لیکن اہد چیمہ پرسنل ہی جہاں تک ہم اس کو جانتے ہیں اور پھر ایک اور جو نیپ کا آرڈیننس ہے ولی صاحب اس کو ہو سکتا سیکنڈ کر دیں کہ وہاں پہ جو آٹیکل نائن ہے کرپٹ اور کرپٹ پریٹسز کیا اس میں سے کوئی ایویڈنس تو ہے وہ اہد چیمہ پر پوری اترتی ہے اور نمبر ٹو انیمیسکیشن اس وقت ہوتی ہے جب ریفرنس یا کیس ریجسٹرڈ ہوتا